بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آرڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تو شروع کرتے ہیں ایک اعتراض اور جواب اعتراض ان قرامات کا اظہار کس طرح جائز ہو سکتا ہے جو رسل اضرام رحم السلام کے موجودات سے بڑھ کر ہوں نیس کیا اولیاء قرام کو امیاء قرام رحم سلام پر فضیلت دینا جائز ہے جواب یہ قرامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ جو شخص اسلام میں سچا نہیں اس سے قرامت ظاہر نہیں ہوتی اور جس نبی رحم رحم کی کسی امتی سے قرامت ظاہر ہو وہ اس نبی رحم کے موجودات میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ سچا نبی نہ ہوتا تو اس کی اتبع کرنے والے سے قرامت ظاہر نہ ہوتی جہاں تک قولی اکرام کے مرتبہ و مقام کا تعلق ہے تو اس بات پر اجماع منقد ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے اسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جو کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہے وہ شہد کے اس مشکیزے کی طرح ہیں جس سے ایک کترہ ٹپکتا ہے اور وہ کترہ اس مرتبے کی مثال ہے جو تمام ابیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے اور جو کچھ برطن کے اندر ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کرامات کی مختلف صورتیں پھر یہ کرامات کبھی قبولیت دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں کبھی فاقع کے وقت کسی ظاہری سبب کے بغیر کھانا موجود ہونے کی شکل میں یا پیاس کے وقت پانی حاصل ہونے یا تھوڑی سی مدت میں طویل مسافت تیہ کرنے یا دشمن سے چھٹکارہ حاصل ہونے یا غیبی خطاب سننے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں یعنی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام آدات کے خلاف ہیں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ آج کے زمانے میں اللہ عزوجل کی بعض قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے ان سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیہ کرام سے بطور کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی ان چیزوں کا علم ضروری طور پر یا بطور شبہ ضرور حاصل ہوتا ہے مثلا کوئی بچہ والدین کے بغیر پیدا ہو جائے یا جمادات میں سے کوئی چیز جانور یا چپایا کی شکل میں بدل جائے اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ولی کا معنی کیا ہے اگر کہا جائے کہ ولی کا معنی کیا ہے تو کہا جائے گا کہ اس میں دو باتوں کا احتمال ہے ایک یہ کہ فائل ان کا صحیح فائل ان سے مبارگہ ہو جیسے علیم ان اور قدیر ان وغیرہ اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص جس میں اللہ عزوجل کی عبادت لگتار پائی جائے درمیان میں کوئی گناہ نہ ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ فائل مفعول کے معنی میں ہو جس طرح قتیل مقتول کے معنی میں ہے جریف مجروح کے معنی میں ہے اس وقت ولی اس شخص کو کہیں گے جس کا اللہ عزوجل ہمیشہ کے لیے وہ ولی بن چکا ہے اور وہ اس کی حفاظت اور نگبانی کرتا ہے پس اللہ عزوجل اس کے لیے زلت جو گناہوں پر طاقت ہے پیدا ہی نہیں کرتا اور اسے عبادات و عطاق پر قدرت کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتا ہے اس شاد خداوندی ہے وَا خُوَا يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے کیا ولی معصوم ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ کیا ولی معصوم ہوتا ہے تو کہا جائے گا جہاں تک وجوب کا تعلق ہے جس طرح مبی اکرام رحمہ السلام کی معصومیت واجب ہے تو یہ بات نہیں اور اگر اس سے مناد ان کا محفوظ ہونا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ پر اسرار نہیں کرتے اگرچہ کمزوری گلتی اور لنگزش ہوتی ہے اور یہ بات ان کے محفوظ ہونے کے وصم میں مقاوٹ نہیں ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو القاسم کیا عارف زنا کا مرتقاب ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ دیر سر جھکایا پھر سر اٹھایا اور فرمایا وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَذَرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے کیا علیہ کرام سے خوف ساکت ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ کیا علیہ کرام سے خوف ساکت ہوتا ہے تو جواب میں کہا جائے گا اقابل کا خوف غالب رہتا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے کہا کہ شاد و نادر خوف ساکت ہو جاتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ میں داہر ہو جس میں بہت سے درخت ہوں اور ہر درخت پر ایک پریندہ ہو جو فصی زبان سے کہے السلام علیکہ یا وَلِيَ اللَّهِ اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو اب اگر اسے یہ خوف نہ ہو کہ یہ فریب ہے تو وہ دھوکہ کھا جائے گا اور ان حضرات کے واقعات میں ایسی بے مشار بے شمار مثالیں ہیں کیا بطور کرامت دنیا میں دیدارِ الٰہی ممکن ہے اگر پوچھا جائے کہ کیا جو شخص فیلحال ولی ہے اس کے انجام میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ولایت میں حسنِ موافقہ موافع اچھی بفتاری کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک ایسا ممکن نہیں اور جس نے کہا کہ اس وقت وہ حقیقتاً مومن ہے اگرچہ بات میں اس کی حالت بدل جائے تو یہ بات بائید نہیں کہ وہ فیلحال سچا ہو پھر اس میں تبدیلی آ جائے یہی بات ہمارے ہاں سندیدہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولی کی کرامات میں سے ایک کرامت اس کو اپنی آقپت کے محفوظ ہونے کا علم ہو اور بطور کرامت وہ جانتا ہو کہ اس کے انجام میں تبدیلی نہیں آئے گی پس اس مسئلے کو اس مسئلے کے ساتھ منایا جائے جو ہم نے ذکر کیا کہ ولی کے لئے جائز ہے کہ اسے اپنی ولایت کا علم ہو کیا ولی سے مکر کا خوف سائل ہو جاتا ہے اگر کوئی پوچھے کہ کیا ولی سے مکرو فریب کا خوف زائل ہو جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر ولی اپنے مشہود جس کا مشاہدہ کر رہا ہے میں مشہود ہو اور اپنی اس خالت کی وجہ سے اخساس کھو بیٹھے تو یہ شخص قلبہ خال کی وجہ سے اپنے آپ سے کھویا ہوا ہے اور خوف ان لوگوں کی صفات میں سے ہے جن کے احساسات حاضر ہوں خوش کی حالت میں ولی پر کیا کیفیت غالب ہوتی ہے اگر پوچھا جائے کہ حالت خوش میں ولی پر کون سی کیفیت غالب ہوتی ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ولی حالت خوش میں صدق دل سے اللہ سبحانہوں کے حقوق ادا کرتا ہے پھر وہ ہر حالت میں مخلوق پر شفقت اور مہربانی کرتا ہے اور تمام مخلوق پر اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے پھر اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہے اور لوگوں کے مطالبے کے بغیر ہی وہ اللہ عزوجل سے ان پر احسان کی درہاست کرتا ہے نیز وہ مخلوق کی نجات کے لیے اپنی پوری حمت صرف کرتا ہے اور ان سے انتقام نہیں لیتا اور اس بات سے بچتا ہے کہ کہیں اس میں ان لوگوں کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو علاوہ عظیب وہ ان کے مالوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا اور ان سے ہر قسم کا لالچ ترک کر دیتا ہے اور زبان کو کھلا رکھنے کے بعد ان سے روک لیتا ہے کہ کہیں ان کی برائی بیان نہ کرے اور وہ ان کی برائیاں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ ان سے دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتا یہ بات جان لو کہ علیہ کرام کی سب سے بڑی کرامت عبادت کی دائمی توفیق نیز گناہوں اور شریعت کی مخالفت سے بچنا کرامات اور قرآن مجید قرآن مجید میں علیہ کرام کی کرامات پر جو باتیں گواہی دیتی ہیں ان میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا وصف بیان کرنا ہے حالانکہ وہ نبی اور رسول نہ تھی ارشاد خداوندی ہے جب ذکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسک پاتے حضرت ذکریہ علیہ السلام پوچھتے یہ تیرے پاس کہاں سے آیا حضرت مریم رضی اللہ عنہ فرماتی ہوا من اند اللہ وہ اللہ کے پاس سے ہے اور ارشاد خداوندی ہے اور یہ خجوروں کا موسم نہیں تھا اسی طرح اسحاب قحف کا واقعہ ہے ان کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے بالحصوص کتے کا ان سے ہم کلام ہونا اور اس کے علاوہ اسی سے ذلکرنین کا واقعہ ہے اللہ و جل نے ان کو اس کام کرنے کی کام کے کرنے کی قدرت دی جو دوسروں کے لیے ممکن نہ ہوا اسی کرامت سے حضرت حضر علیہ السلام کا دیوار کھڑا کرنا اور دیگر عجیب واقعات ہیں اور وہ ان باتوں کا بھی علم رکھتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوشیدہ تھی یہ تمام کام عادت کے خلاف تھے اور حضرت حضر کے ساتھ کیے گئے حانکہ آپ نبی نہ تھے بلکہ ولی تھے کرامات اور احادیث مبارکہ اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان میں جریج راہب کا واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنگوڑے میں صرف تین آدمیوں نے گفتگو کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جریج کے زمانے میں ایک بچے نے اور ایک اور بچے نے کلام کیا جریج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کے علم ہے اور جریج کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا اور اس کی ایک والدہ موجود تھی ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ کو اس کا اشتیاق ہوا اس نے آواز دی اے جریج انہوں نے کہا یا میرے رب عزوجل کیا نماز بہتر ہے یا ماں کے پاس جانا بہتر ہے پھر نماز پڑھنے لگا اس نے اسی طرح آواز دی جریج نے نماز جاری رکھی ماں کو یہ بات ناغوار گزری اس نے کہا یا اللہ عزوجل اس کو مرنے سے پہلے زانی عورتوں کے چہرے دکھانا اور بنی اسرائیل میں ایک زانی عورت تھی اس نے ان لوگوں سے کہا میں جریج کو گمراہ کروں گی تاکہ وہ زنا کرے وہ اس کے پاس آئی لیکن وہ اسے گمراہ نہ کر سکی اور ایک چرواہہ رات کے وقت جریج کی عبادت خانے کے پاس بناہ لیتا تھا جب وہ عورت آج ہی آگئی تو اس نے اس چرواہے کو پھسلایا اس نے اس سے زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا پھر اس نے کہا میرا یہ بچہ جریج کے نطفے سے پیدا ہوا ہے بنی اسرائیل جریج کے پاس آئے اور اس کا عبادت خانہ توڑ دیا اور اسے گالی گلوچ کی پھر جریج نے نماز پڑھ کر دعا مانگی اور بچے کو حرکت دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے گویا میں ارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جریج نے پوچھا اے ڈڑکے تیرا باپ کون ہے اس نے کہا فلانچر واہا پس وہ لوگ اپنے کیے پر پشمان ہوئے اور اس سے معذرت کی اور کہنے لگے ہم تمہارے لیے سونے کا حجرہ بنا دیتے ہیں یا چاندی کا لیکن جریج نے انکار کر دیا اور وہ حجرہ پہلے کی طرح بنایا اور تیسرے بچے کا واقعہ اس طرح ہے ایک عورت تھی جس کے پاس اس کا بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا اس دوران ایک خوبصورت اور اچھی وضاقتہ کا نوجوان گزرا اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح کرنا بچے نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا حضرت ابو حریرہ عزیلہ نے فرمایا گویا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام بچے کا واقعہ بیان فرما رہے تھے اور وہ دودھ پی رہا تھا پھر اس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا اور اس کو سزا ہوئی بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا اس کی ماں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا وہ نوجوان ظالم اور جابر لوگوں میں سے ایک ہے اور اس عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے زنا کیا لیکن اس نے زنا نہیں کیا اور کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی اور وہ کہتی ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے یہ روایت صحیح حدیث کی کتاب میں ہے اور اسی قسم کا واقعہ حدیث غار میں ہے اور وہ صحاہ کے کتب میں مذکور ہے حدیث غار حضرت سالم حیمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں تین آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ کو ایک گار میں رات گزارنا پڑی پہاڑ سے ایک چٹان گری اور ان پر گار کا دروازہ بند ہو گیا انہوں نے کہا اللہ عزوجل کی قسم اس چٹان سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل سے اپنے نیک عمال کے وسیلے سے دعا مانگو تو ان میں سے ایک نے کہا میرے ماما بوڑے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے اہل و ایال کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن درختوں کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی اور میں ان تک نہ پہنچ سکا حتیٰ کہ وہ سو گئے میں نے ان کے لئے دودھ دوہا اور ان کے پاس لے آیا میں نے ان کو سویا ہوا پایا تو ان کو جگانا مناسب خیال نہ کیا اور ان سے پہلے گھر والوں اور بچوں کو دودھ پلانا بھی پسند نہ کیا میں ان کے بیدار ہونے کے انتظار میں ہاتھ میں پیالا لیے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح تلو ہو گئی وہ دونوں جھاگے اور انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں اس سے چٹان کچھ ہٹ گئی لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے شخص نے کہایا اے اللہ میری چچہ ازاد تھی اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ بسند تھی میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی حتیٰ کہ وہ کہت سالی میں مبتلا ہو گئی وہ میں میرے پاس آئی پس میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میرے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی پر اس نے یہ بات منظور کر لی تاکہ جب وہ میرے کابو میں آ گئی تو اس نے کہا تیرے لیے یہ بات چائز نہیں کہ تُو ناحق طور پر میری مہر یعنی کبارہ پن کو توڑے پس میں اس کے ساتھ جوان سے باز آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھی اور جو سونا اس کو دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کیلئے کیا ہے تو ہم اس مصیبت سے نجات دے جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ چٹان کچھ ہٹ گئی لیکن ابھی بھی وہ نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سولے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر حاصل کیا اور ان کو ان کی مزدوری بھی دے دی البتہ ان میں سے ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی عجرت میرے پاس پڑتی رہی ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے بندے خدا میری عجرت مجھے دے دے میں نے اس سے کہا یہ جو کچھ اونٹ بکریاں گائے اور غلام تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرے ہیں اس نے کہا اے اللہ عزوجل کے بندے مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا چنانچہ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا اور کچھ پی نہ چھوڑا اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا جو ہی کی خاطر تھا تو ہم سے اس مسئیبت کو دور کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں پس چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ غار سے نکل کر چل پڑے اس سلسلے یعنی ثبوت کرامات کے سلسلے میں وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے نے ان سے کلام کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی گائے پر بوجھ لاتے ہوئے اسے لے جا رہا تھا کہ گائے پیچھے کی طرف مڑی اور کہنے لگی مجھے اس مقصد کے لئے پیدا نہیں کیا گیا مجھے کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لائے اسی سلسلے میں حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے اور جو کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے واقعات کا مشاہدہ کیا اس کے بعد حضرت عویس رضی اللہ عنہ کا حضرت حرم بن حیان سے ملاقات کرنا اور پہلے سے کسی جان پہچان کے بغیر ان کا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ تمام کام عادت کے خلاف ہیں ہم نے حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہونے کے وجہ سے چھوڑ گیا ہے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد کے بزرگو رحمت اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کرامات ظاہر ہوئی ہیں جو حد شہرت کو پہنچ چکی ہیں اور اس سلسلے میں بہت سے کتابیں لکھی ہیں انشاءاللہ حضرت و جل ہم احتسار کے ساتھ ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے درندے سے بچا لیا حضرت ابن حمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے کہ آپ کی ملاقات ایک جماعت سے ہوئی جو ایک درندے کے خوف سے راستے میں کڑے تھے آپ نے درندے کو ان لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا پھر فرمایا اللہ حضرت انسان پر ایسی چیز مسلط کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے اور اگر وہ اللہ کے غیر سے نڑھ دے تو اللہ اس پر کسی چیز کو مسلط نہ کرے یہ مشہور واقعہ ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو غازیوں کی جماعت میں بھیجا ان لوگوں کے راستے میں سمندر خائل تھا آپ رضی اللہ عنہ انہیں اللہ عزوجل کو اس کے اسم آزم کے ساتھ پکارا اور پانی پر چل پڑے حضرت عطاب بن بشیر اور حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو ان کے لئے ان میں سے ایک کے اسا کے کنارے سے چراغ کی طرف روشنی نکلنے لگی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک پیالہ تھا اس نے تسبیح کہی جسے ان دونوں نے سنا ایک روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من اشعطا اغبارا زی تمرین لا یوبہو لہو لو اقسما علاللہ لا آبر رات کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بال پرانگلہ چہرہ خاک علود اور چیتھڑے پہنے ہوئے جن کو لوگ کسی شمار میں نہیں لاتے اگر وہ اللہ عدو جل پر قسم کھائیں تو اللہ عدو جل ان کی قسم کو پورا کرتا ہے اور جب وہ اللہ عدو جل پر قسم کھاتے ہیں تو اس میں امتیاز نہیں کرتے کہ کس بات کے حوالے سے قسم کھائیں اور کس کے لئے نہ کھائیں حضرت سحر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص صدق دل اور اخلاص کے ساتھ دنیا میں چالیس دن زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اس کے لئے کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور جس کے لئے کرامات ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زہد میں سچا نہیں ہے حضرت سحر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کرامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں فرمایا وہ جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے لے سکتا ہے عضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کسی شخص نے ایک بات کہی تو اسے بادلوں کی گرچنائی دی تو اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ فلان کے باغ کو سراب کر دو پس وہ بادل اس باغ کی طرف آیا اور اس میں اپنا پانی ڈال دیا یعنی برس گیا وہ شخص بادل کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص باغ میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے جواب نیا فلا بن فلا یعنی اپنا نام بتایا پوچھا تم اپنے اس باغ کا پھل توڑنے کے بعد کیا کرتے ہو اس نے کہا تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا میں نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلان شخص کے باغ کو سراب کرو اس نے کہا اب جب کہ تم نے یہ بات بتائی ہے تو میں اس پھل کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لئے رکھتا ہوں ایک تہائی اس باغ پر لگا جاتا ہوں اور ایک تہائی مساکین اور مسافروں پر خرچ کرتا ہوں حضرت ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تستر شہر میں داہل ہوئے تو ہم نے حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے محلے میں ایک گھر دیکھا جس کو لوگ بیت السباہ یعنی درندوں کا گھر کہتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا درندے حضرت سحل رحمت اللہ علیہ کی طرف آتے تھے اور آپ ان کو اس گھر میں داہل کر کے ان کی مہمان نوازی کرتے اور ان کو گوشت کھلاتے پھر ان کو چھوڑ دیتے حضرت ابو نصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تستر کے رہنے والے تمام لوگوں کو اس پر متفق پایا وہ ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ بہت بڑی تعداد میں آتے تھے بہت بڑی تعداد میں تھے آج کی آڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگری آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ